تقلید کے دوران جب ہم ایسی مقام پر پہنچے کہ جہاں پہ چار اپکو کے درمیان اختلاف ہو تو پھر ہم نے کونسی پک کو فعل کرنا ہے اس طرح اگر ہم میں کسی مسئلے میں دو صورتیں سامنے آ جائیں ایک صورت وہ نرمی والا ہو اور دوسرے صورت وہ سختی والا ہو تو ان دونوں میں سے ہم نے کونسی سیلیکٹ کرنا ہے اسلام علیکم امید ہے کہ آپ ناظرین خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر دو پکوں کے درمیان اختلاف ہو یا جتنے بھی پکے ہیں ان کے درمیان کسی مسئلے پر اختلاف ہو تو ہم نے کونسی پکہ کو پالو کرنا ہے تو آج اس ویڈیو کو سنتے ہیں اور پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے جن نسائل کے بارے میں چاروں سکولز آف تھوٹ کا اختلاف ہو تو کرائیٹیرین آف سیلیکشن کیا ہونا چاہیے اگر ایک طرف نرم رائے ہو اور دوسرے متشدد رائے ہو تو کس کو فالو کریں اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام کون کرے گا یہ نہیں ہے کہ ہر عامی مسلمان اس کو کرنے کے لیے بیٹھ جائے وہ مسلمان کے جس نے قرآن اور سنت کا بنیادی علم حاصل کیا ہو شریعت کے مقاصد کو سمجھتا ہو اس میں بنیادی بات کیا ہے سانوی بات کیا ہے مقاصد کیا ہے ذرائع کیا ہے ان کا فہم رکھتا ہے اس کا کام ہے ورنہ ہر شخص جو ہے بیٹھ کر وہ جج بن جائے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان یا امام مالک اور امام شافی کے درمیان تو یہ تو کیاوس ہو جائے گا ہر چیز کے لیے کچھ قوائد ہیں زوابط ہیں تو اس حوالے سے اصل جو اصول ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ کس کی رائے زیادہ قرآن مجید اور صرف النبی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں بنیادی مقاصد جو دین کے ہیں ان کے اعتبار سے کس کی رائے اقرب ہے یہ ہوگا اصل کرائیٹیریل البتہ کسی وقت آسانی والی بات بھی حرام نہیں ہوگی یہ سمجھا جائے کہ آج کے حالات ایسے ہیں اس میں امت کے لیے اگر کوئی سہولت کا راستہ نکل سکتا ہو تو جو اگر کسی جگہ پر وہ سہولت کا راستہ ہے ہے کہ یہ چاروں ایمہ جو ہے جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے لیکن یہ کام بھی اصحاب علم کے کرنے کا ہے یہ بھی صرف ایک ذاتی طور پر ایک شخص فیصلہ کر لے کہ جو چیز اسے آسان نظر آتی ہے وہ اختیار کرے تو یہ اگرد اس کا رف ہو جائے گا یسر جو ہے وہ پسندیدہ شئے ہے یسرو ولا تعصرو حضور کی حدیث ہے آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے اصحاب حل عقد کو جو اصحاب الحل والعقد ہیں یہ ان سے خطاب کر کے یسیسر وہ بیٹھ کر سوچیں کہ اگر امت کے لیے عوام کے لیے لوگوں کے لیے آسانی کا راستہ دیا جائے کہ لوگ خامخواہ جو ہے غلط راستے سے بدل ہو کر پریشان ہو کر کہیں شریعت کے حدود ہی سے نہ نکل جائیں تو شریعت کے حد کے اندر اندر جہاں تک ان کے لیے آسانی و فرام کی جائے تو اصحاب الحل والعقد کے سامنے یہ بھی بات رہے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ ہر شخص کے انفرادی طور پر کرنے کا کام نہیں ہے آپ نے نالس سے برپور ویڈیو دیکھی امید ہے کہ اس میں جو اشکالات تھے جو باتیں کہے گئے تھے وہ کلیر ہوئے ہوں گے اور آپ کا مائن بھی کلیر ہوا ہوگا اس بانے میں کہ اگر چار اپیقوں میں اختلاف ہو کسی مسئلہ کے اوپر تو پھر ہم نے ایک کون سی پیقہ کو فالو کرنا ہے اس طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا رکھے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ